اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اجمال قرآن میں آج کے ہمارے کلاس میں سور صف شروع ہو رہی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم سبحا سبحا یو سبحو مزارف فرم ہوتی ہے یو سبحو سبحا پاسٹ ہے تسبیح کی للہ اللہ کے لئے ما جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں ہے وہ ما فی الارض اور زمین میں تو تسبیح کرتی ہے اللہ کی جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ ہوا اور وہ العزیز غالب ہے زبردست ہے الحکیم حکمت والا ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے ہر چیز جو آسمانوں وہ زمین میں ہے اور وہ غالب ہے حکیم ہے یا ایوہ اللہ ذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون یا ایوہ اللہ ذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو لما کیوں کس وجہ سے کیوں تقولون سیکنڈ پارسن کے لئے واؤنون کے ساتھ پلورل ہے تم کہتے ہو جو لا تفعلون تم نہیں کرتے ہو یعنی تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جس کو تم نہیں کرتے ہو اے ایمان والو تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں کبورا مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون کبورا کبورا مانے ہوتا بڑا ہونا کاخبارا اس طرح اٹھا کبورا ایک بڑی ہے مقتن ناراضگی میں عند اللہ اللہ کے نزدیک گناہ میں اللہ کے نزدیک بڑی ہے کیا ان تقولو کہ تم بولو کہو ما لا تفعلون جو تم نہیں کرتے یعنی تم ایسی بات بولو جو تم نہیں کرتے ہو ایسی بات بولنا اللہ کے نزدیک ناراضگی میں بڑی ہے اللہ کے نزدیک کے بات بہت ناراضی کی ہے کہ تم ایسی بات کہو جو تم کرو نہیں اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرُسُوسِ اِنَّ اللَّهُ بِشَكَ اللَّهَ يُحِبُّ پسند کرتا ہے اِن لَّذِينَ اُن لوگوں کو جو يُقَاتِلُونَ قَاتَلَ يُقَاتِلُوا قِتَال ماں نے ہوتا ہے لڑنا جو لڑتے ہیں فِي سبیلِ اللہ کی راہ میں صفًّا صف بنا کر كَأَنَّهُمْ جیسا کہ كَأَنَّمَا نَوْتَا ہے جیسے گویا کے جیسا کہ وہ ہیں ہُمْ وہ لوگ جیسا کہ وہ ہوں بُنْيَانُ بُنْيَان بَنَا اَبْنِ مَانِ ہوتا ہے دیوار کھڑی کرنا عمارت بنانا تو بُنْيَان دیوار ہے مَرْسُوس مَانِ ہوتا ہے کسی چیز کو بلکل ترتیب سے رکھنا ڈھنگ سے رکھنا ٹھیک ہے اور رساس مَانِ ہوتا ہے سیسا تو مَرْسُوس وہ دیوار یا وہ چیز جس میں سیسا پلایا گیا ہو ترتیب سے رکھی ہوئی چیز دیوار میں ترتیب سے ایٹ وغیرہ رکھتے اس کو دیوار بنانا ایک تو یہ بھی اور رساس سے بھی ہے یہ لفظ تو سیسا پلائی ہوئی دیوار مطلب مضبوط دیوار اللہ تو ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کے راشتے میں اس طرح مل کر لڑتے ہیں گویا وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے یا قومی اے میری قوم لیمہ کیوں تُعزونا آزا یوزی معنی ہوتا ہے تکلیف دینا آزا تکلیف تکلیف دینا ستانا تم کیوں تکلیف دیتے ہو نہیں مجھ کو وَقَدْ اور حالانکہ تَعْلَمُونَ تمہارے علم ہے تم جانتے ہو انی بے شک میں رسول اللہ اللہ کا رسول ہوں الیکم تمہاری طرف اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم تم لوگ کیوں مجھ کو ستاتے ہو حالانکہ تم کو معلوم ہے کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں فَلَمَّا زَاغُوا اَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ فَلَمَّا پھر جب زاغو زاغا ہے زغمان ہوتا ہے تھیڑا ہونا ہٹ جانا پھر جب وہ پھر گئے اَزَاغَ اللَّهُ تو اللہ نے پھیر دیا اَزَاغَ زاغا سے ہی بنا ہے زیغ مان ہوتا ہے ٹیڑھ پن اَزَاغَ ٹیڑھا کر دینا اللہ نے ٹیڑھا کر دیا اُلُوبَهُمْ ان کے دلوں کو وَاللَّهُ اور اللہ لا يَهْدِ نہیں راہ دکھاتا ہے الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ حَد سے نکلنے والے لوگوں کو پس جب وہ پھر گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا وَإِذْ قَالَ عِيْسَ بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ لَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاتِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدٍ وَإِذْ اور جب قالا کہا عیسی ابن مریم عیسی ابن مریم نے کہا یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل بے شک میں رسول اللہ اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف مصدقا میں تصدیق کرنے والا ہوں لِمَا اس کی جو بَيْنَ عَدِيَّ مِنَ سامنے ہے میرے تورات میں سے جو تورات مجھ سے پہلے ہیں میرے سامنے ہے اس کی میں تصدیق کرنے والا ہوں وَمُبَشِّرًا اور میں بشارت دینے والا ہوں بِرَسُولٍ ایک رسول کی يَأْتِي اَتَيَأْتِي مَنِنْ حُتَا آنَا يَأْتِي وہ آئے گا مِنْ بَعْدِي میرے بعد میں اسمُهُ اس کا نام احمد احمد ہے و جب عیسی ابن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے سے موجود ہے اور خوشخبری دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا اس کا نام احمد ہوگا دیکھیں یہاں پر یہ بات بتائی جارہے ہے کہ تم نے جیسے بنی اسرائیل نے اپنے نبیوں کے ساتھ روئیہ اختیار کیا موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے پریشان کیا نبی جاننے کے باوجود بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا اور انہوں نے آکا بتایا کہ میں تورات کی تشدیق کرنے والا ہوں اور خوشخبری دینے والا ہوں تو تم لوگ ایسا نہ کرنا جیسے بنی اسرائیل نے شروع میں کیا اور لاسٹ میں بھی انہوں نے وہی طریقہ اختیار کیا کہ نبیوں کی بات نہیں مانے تم یہ طریقہ اختیار نہ کرنا ورنہ تمہارا حال بھی وہی ہوگا فلمہ کہ جب جاہم ان کے پاس آ گیا وہ جاہ وہ آ گیا ہم ان کے پاس بل بھائی ہنار واضح نشانیہ لے کر وہ رسول آ گیا جس کے خوشخبری عیسیٰ ابن مریم نے دی قالو تو ان لوگوں نے کہا حازہ یہ سحر مبین کھلا ہوا جادو ہے پھر جب وہ ان کے پاس کھلی نشانے لے کر آیا تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا ہوا جادو ہے وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَا إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَمَنْ اَرْكُونَ اَظْلَمُ اسلام کی طرف سمبیشن کی طرف کہ اللہ کے سامنے اپنے آپ اپنا سر تسلیم خم کر دینا ہے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دینا ہے تو اسلام کی طرف ان کو بلایا جا رہا ہے لیکن وہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا وَاللَّهُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِ نہیں راہ دکھاتا ہے الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ظالم لوگوں کو اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے حالکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہو اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا يُرِيدُونَ لِيُطْفِعُونُ نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُطِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِحَ الْقَافِرُونَ يُرِيدُونَ ارادہ يُرِيدُ مانے ہوتا چاہنا وہ انہوں کے ساتھ پلورن ہیں وہ چاہتے ہیں لِيُطْفِعُونَ کیا چاہتے ہیں تاکہ يُطْفِعُونَ اطفاء يُطْفِعُونَ مانے ہوتا ہے چراغ کو بجھا دینا روشنی کو بجھا دینا لِيُطْفِعُونَ تاکہ وہ بجھا دیں نُورَ اللَّهِ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ اپنے موہوں سے فُوہ کب نورل ہے افواہ فُوہ افواہ اپنے موہ سے وہ اللہ کی روشنی کو بجھا دے وَاللَّهُ اور اللَّهِ مُتِمُّ نُورِهِ اپنے نور کو تمام کرنے والا ہے اطَمَّيُّ تِمُّ مانے ہوتا پورا کرنا اپنی روشنی کو پورا کرنے والا ہے وَلَوْ قَرِيْهَ وَلَوْ اور اگرچہ قَرِيْهَ قَرِيْهَ ایک رہو مانے ہوتا ہے ناپسند کرنا اور اگرچہ ناپسند کریں الْقَافِرُونَ انکار کرنے والے انکار کرنے والوں کو چاہے بات ناپسند ہو لیکن اللہ اپنے نور کو امام کرنے والا ہے وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنے موہ سے بجھا دیں حالانکہ اللہ اپنے روشنی کو پورا کر کے رہے گا خام انکروں کوئی کتنا ہی ناگبار ہو وَلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وہی ہے اللہ جس نے ارسلہ بھیجا رسولہ اپنے رسول کو بِالْهُدَى ہدایت دے کر وَدِينِ الحق اور دینِ حق دے کر تاکہ يُزْهِرَهُ اَذْهَرَ يُزْهِرُ مانے ہوتا ہے غالب کر دینا اللہ کے ساتھ يُزْهِرَ تاکہ وہ غالب کر دے وہ اس دین کو عَلَى الدِّينِ كُلِّ تمام دینوں پر عَلَى الدِّينِ دین پر کُلِّ ہی سارے سارے دینوں پر وَلَوْ كَرِهَا اور اگر ناپسند کیا ہو اس کو المشرکون شرک کرنے والوں نے اور اگرچہ یہ بات مشرکوں کو ناپسند ہو وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت وَدِينِ حق کے ساتھ تاکہ وہ اس کو سب دینوں پر غالب کر دے خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگبار ہو یا ایوہ الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ وَتُنْجِكُمْ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ یا ایوہ الَّذِينَ آمَنُوا اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو حل کیا ادنڈو دلہ ادنڈو مانے ہوتا ہے رہنمائی کرنا بتانا لیڈ کرنا کیا میں تمہیں بتاؤں نہ على تجارت ایک تجارت کے بارے میں کیا تمہیں ایسی تجارت کے بارے میں نہ بتاؤں تنجی انجایون جی مانے ہوتا ہے نجاہ دینا تنجی جو نجاہ دے گی بچائے گی کم تم کو مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ دردناک عذاب سے اے ایمان والو کیا میں تم کو ایسی تجارت بتاؤں جو تم کو ایک دردناک عذاب سے بچا لے تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ تُؤْمِنُونَ آمَنَا يُؤْمِنُونَ ایمان لَانا تُؤْمِنُونَ وہ انہوں کے ساتھ پلورل ہے تاس آئیتن پرسن کے لئے تُؤْمِنُونَ تم ایمان لے آؤ بِاللَّهِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اور اس کے رسول پر وَتُجَاهِدُونَ اور تم جہاد کرو فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللَّهِ کے راہ میں بِأَمْوَالِكُمْ اپنے مال سے وَأَرْ انفُسِكُمْ اپنی جان سے ذَلِكُمْ یہ بار خیرٌ لَكُمْ لئے زیادہ بہتر ہے اِنْ كُنْ تُمْ تَعْلَمُونَ اگر تُم جانتے ہو عَلِمَ اَعْلَمُ سِتْتَعْلَمُ سیکن پرسن کے لئے وَأَنُونَ پلورل کے تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کے راہ میں اپنے مال اور اپنے جان سے جہاد کرو یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جارو يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ وَتَجْرِيمٍ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنِ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ يَغْفِر غَفَرَ يَغْفِرُ معنی وَتَابَ بَخْشنا يَغْفِر بَخْش دے گا وَوْ لَكُمْ تمہارے لئے ذُنُوبَكُمْ تمہارے گناہوں یعنی وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا وَيُدْخِلْكُمْ اَدْخَلَ يُدْخِلُ دَاخِلْكَنَ وَيُدْخِلْ اور وہ داخل کرے گا کم تم کو جَنَّاتٍ ایسے باغوں میں تجدی بہ رہی ہیں من تحتیہ ان کے نیچے سے الْأَنْهَار نَحْرُن بہترین ٹھکانے قیبہ پاکزہ عمدہ بہترین ٹھکانے فِي جَنَّاتِ عَدْن ہمیشہ کے باغوں میں فِي جَنَّات باغوں میں عَدْن ہمیشہ کے ہمیشہ رہنے والے باغوں میں ذَلِقَ یہ الفَوْطُ الْعَزِين بڑی کامیابی ہے اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی وَأُخْرَا تُحِبُّونَهَا نَصُرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَأُخْرَا اور دوسری چیز بھی اللہ تم کو عطا کرے گا تُحِبُّونَهَا جس کو تم پسند کرتے ہو نَصُرٌ مِّنَ اللَّهِ اللہ کی طرف سے دی ہوئی مدد وَفَتْحٌ قَرِيبُ اور جلد ہی جیت وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور ایک اور چیز بھی جس کی تم تمنہ رکھتے ہو اللہ کی مدد اور فتح جلدی اور مومنوں کو بشارت دے دو اَحَبَّا يُحِبُّو معنی ہوتا ہے پسند کرنا تو اَحِبُّو سیکنڈ پسند کے لیے ہوتا ہے اور وَأُنُونَ فلُورَرَلْ کے لیے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَ بُنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّنَ مَنْ أَنصَارِ إِلَى اللَّهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو کانا سے فیل امر ہوتا ہے کن وہ ان کے ساتھ پلورل ہو رہا ہے کونو کانا سے فیل امر کن ہوتا ہے اور وہاو کے ساتھ پلورل ہو رہا ہے نون فیل امر میں ہٹ جاتا ہے کونو ہو جاؤ تم انصار اللہ اللہ کے مددگار کما جیسا قالا کہا عیسیٰ ابن مریم نے لِلْحَوَارِيِّنَ حواریوں سے حواری کہتے ہیں خاص جو لوگ ہوتے ہیں ان کو دوست خاص ساتھی حواریوں سے من انصاری کون میرا مددگار ہے اللہ اللہ کے لئے اے ایمان والوں تم اللہ کی مددگار بنو جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا کون اللہ کے واسطے میرا مددگار ہوتا ہے قالا قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفة من بني اسرائیل وکفر الطائفة فأیدنا اللہ اے ایمان وعلا عدویہم فأصبحوا ظاہرین قال الحواریون حواریوں نے کہا نحن ہم انصار اللہ اللہ کے مددگار ہیں ہم اللہ کے مددگار ہیں فآمنہ تو ایمان لے آئے طائفة من من اسرائیل بن اسرائیل میں سے ایک گروہ وکفرہ اور انکار کر دیا طائفة ایک گروہ نے فأیدنا ایدہ یعیدو تعیید مانے ہوتا ہے مدد کرنا فأیدنا تو ہم نے مدد کی الذینہ ان لوگوں کی جو آمنو ایمان لے آئے علا دویہم ان کے دشمنوں کے خلاف علا عدوی دشمنوں کے خلاف ہم ان کے فاس بحو تو پھر وہ ہو گئے ظاہرین ظاہرہ علا مان ہوتا ہے غالب ہونا فاس بحو ظاہرین تو وہ غالب ہو گئے حواریوں نے کہا ہم ہیں اللہ کے مددگار پس بن اسرائیل میں سے کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ لوگوں نے انکار کیا پھر ہم نے ایمان لانے والوں کی ان کے ان دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی پس وہ غالب ہو گئے اس سورے سب یہاں پر ختم ہو گئی ہے الحمدلہ نیت سورت یہ چھوٹی سورت تھی تو اس لئے آگے والی سورت بھی کرتے ہیں سور جمعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم یسبح مزارفوں میں سب بہا سے تسبیح کر رہی ہے للہ اللہ کی ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ ما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ اللہ ہی کے لئے یہ الملک اللہ ہی سے بدلے الملک بادشاہ حقیقی ہے القدوس تمام چیزوں سے پاک ہے تمام نقائص سے عیب سے العزیز الحکیم زبردست ہے حکمت والا ہے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے جو بادشاہ ہے پاک ہے زبردست ہے حکمت والا ہے هو الَّذِي بَعْثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ظَلَالٍ مُبِينٍ ہوا وہی ہے جس نے باعثا باعثا ہے باعثو مبعوث کرنا بھیجنا فِي الْأُمِّيِّينَ امی کا پلورل ہے امیی امیوں میں رسولا جو پڑھے لکے نہ ہوں امیوں میں اس نے بھیجا رسولا ایک رسول منهم انہی میں سے يَتْلُو تَلَا يَتْلُو تِلَاوَت کرنا پڑھ کر سنانا يَتْلُو عَلَيْهِمْ وہ پڑھ کر سناتا ہے ان کو آیات ہی اس کی آیتیں اللہ کی وَيُزَكِّهِمْ اور وہ وہ رسول ان کا تذکیہ کرتا ہے پاک کرتا ہے ان کو وَيُعَلِّمُهُمْ اور ان کو سکھاتا ہے الْكِتَاب کِتَاب وَالْحِكْمَةِ اور حِکمت کی بات وَإِن كَانُو اور اگرچہ وہ تھے مِن قَبْلُو پہلے لَفِي زَلَالٍ مُبِين فِي لَامْ تَعْقِتْ کے لئے فِي معنی مِن زَلَالٍ مُبِين کھلی ہو گمراہی وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول انہی میں سے اٹھایا وہ ان کو اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاس درتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور وہ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَآخَرِينَ آخر کا پلورل ہے آخرین اور دوسرے بھی مِنْهُمْ ان میں سے لَمَّا نَهِي يَلْحَقُوا لَهِقَ يَلْحَقُوا مَانِهُوتَا ہے مِلْنَا يَلْحَقُوا وہ مِلے بِهِمْ ان کے ساتھ وہ ابھی ان کے ساتھ نہیں ملے وہ ہوا اور وہ اللہ العزیز زبردست ہے الحکیم حکمت والا اور دوسرے کے لیے بھی ان میں سے جو ابھی ان میں شامل نہیں ہوئے اور وہ زبردست ہے حکمت والا ہے دوسروں کے لیے بھی نبی بنا کر بھیجا ذَلِكَ فَضُلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاء وَاللَّهُ ذُو الْفَضُلِ الْعَظِيمِ ذَلِكَ یہ فضل اللہ اللہ کا فضل اس کے انعیت ہے يُؤْتِيهِ آتا يُؤْتِي وہ دیتا ہے یہ فضل مَنْ يَشَاء جس کو چاہتا ہے وَاللَّهُ اور اللہ ذُلْفَضْل الْعَظِيمِ ذُلْفَضْل فضل والا الْعَظِيمِ بڑے بڑے فضل والا ہے یہ اللہ کا فضل ہے وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا اُتَّوْرَاتَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُوا اَسْفَارَا مثل مثال اللہ ذِينَ ان لوگوں کی ہُم مِلُوا جن کو حامل بنایا گیا تھا جن کو ذمہ داری دی گئی تھی اَتَّوْرَاتَ تُورَات کی ثُمَّا پھر لَمْ يَحْمِلُوهَا انہوں نے اس کو نہیں اٹھایا اس کی ذمہ داری کو نہیں اٹھایا اور اس کے اس کے حکام پر عمل نہیں کیا ان کی مثال کیسی ہے کمہ سلی جیسے کہ مثال الْحِمَار گھدے کی یحملو جو اٹھاتا ہے اَسْفَارَا کتابوں کو جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا پھر انہوں نے اس کو نہ اٹھایا ان کی مثال اس گھدے کسی ہے جو کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہو کیا ہی برا ہے مثال مثال الْقَوْمِ اس لوگوں کے اس قوم کی اللہزینہ جنہوں نے قذبو جھٹلایا بھی آیت اللہ اللہ کی آیتوں کو واللہ اور اللہ لا یهدی نہیں هدایت دیتا ہے الْقوم الظالمین ظالم لوگوں کو کیا ہی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ کہہ دو يَا أَيُّهَا الَّذِينَ اَوْلُگُوْ جُو هَادُوا یہودی ہو گئے جو یہودی ہیں اِنْ زَعَمْتُمْ زَعَمَ معنی ہوتا ہے کسی چیز کا زعم کرنا کسی چیز کا دعویٰ کرنا اِنْ زَعَمْتُمْ اگر تم دعویٰ کرتے ہو اس بات کا اگر تم دعویٰ کرتے ہو اَنَّكُمْ كِي تُمْ لَوْلِيَاءُ ولی کا پلوریل ہے اولیاء اولیاء اللہ اللہ کے ولی ہو اللہ کے دوست ہو مِنْ دُونِ النَّاسِ لوگوں کو چھوڑ کر لوگوں کے علاوہ تم اللہ کے دوست ہو فَتُوْ تَمَنَّوُ الْمَوْتَ تَمَنَّا یا تَمَنَّا معنی ہوتا ہے تَمَنَّا کرنا عرضو کرنا اور اسی سے فیل عمر ہے تَمَنَّو تم تَمَنَّا کرو المَوْتَ مُوت کی اِنْ كُنْ تُمْ صَدِقِين اگر تم سچے ہو کہو کہ اے ہے اوہدیو اگر تمہارا گمان ہے کہ تم دوسرے کے دوسروں کے مقابل میں اللہ کے محبوب ہو تو تم موت کی تَمَنَّا کرو اگر تم سچے ہو یعنی تم اگر اللہ کے دوست ہو تو اللہ یہاں پہ مرنے کے بعد اللہ کے یہاں پہ تمہارا بڑا مقام ہوگا تو یہاں پہ زندگی کیوں ہے اس طرح کاٹ رہے ہو وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِهِم وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَلَا اُنَّا يَتَمَنَّوْنَا وہ تمنا کریں گے اُو اس کی ابدًا کبھی بھی بِمَا اس وجہ سے جو قَدَّمَتْ آگے بڑھا دیا ہے اَيْدِهِم ان کے ہاتھوں نے ان کے ہاتھوں نے جو آگے بڑھا دیا یعنی ان کے کرتوتوں کی وجہ سے وہ اس بات کی تمنا نہیں کریں گے وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ جانتا ہے بِسْظَالِمِينَ ظَالِمُونَ اور وہ کبھی بھی اس کی تمنا نہ کریں گے ان کاموں کی وجہ سے جن کو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَتِ فَيُنَبِّئُكُمْ مِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ قُلْ قُلْ قَلْ قَلْ اِنَّ الْمَوْتَ بے شک موت الَّذِي مِنْهُ جس سے تَفِرُّونَ فَرْرَا ہے فِرُّونَ ہوتا ہے بھاگنا فرار تَفِرُّونَ تم بھاگ رہے ہو فَإِنَّهُ تو بے شک وہ مُلَاقِيكُمْ تم سے ملنے والی ہے تمہیں ضرور پہنچ کر رہے گی سُمَّ پھر تُرَدُّونَ تم لوٹا دیے جاؤگے رَدَّ اَرُدُّمَانَ ہوتا ہے لوٹانا تُرَدُّونَ تم لوٹا دیے جاؤگے الَعَالِمِ الْغَيْبِ اس ذات کی طرف جو جانتا ہے غیب کی باتوں کو عالم الغیب کی طرف وَالشَّهَادَتِ اور کُلِیوی باتوں کو بھی فَيُنَبِّيُوْكُمْ پھر وہ تم کو بتا دے گا بِمَا کُن تم تَعْمَلُونَ اس چیز کے بارے میں جو تم کیا کرتے تھے یعنی تمہارے عمالوں کے بارے میں وہ تم کو بتا دے گا کہو کہ جس موز سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں آ کر رہے گی پھر تم پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے کے پاس لے جائے جاؤگے پھر وہ تم کو بتا دے گا جو تم کرتے رہے ہو يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِذَا نُودِيَ لِسْصَلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَسَعُوا الٰى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُ الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اِذَا جب نُودِيَا نادا یُنادی مان ہوتا پکاننا نودیا پیسی پو میں نادا سے جب پکارا جائے لسولاتی نماز کے لیے مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ جُمْعَةِ دِن کی فَسَعُوا سَعَاءِ سَعَاء مان ہوتا ہے دوڑنا سَعَاء ما یہ سیفل عمر ہے باؤ کے ساتھ پلورل ہو رہا ہے فَسَعُوا تو دوڑو الٰذِكْرِ اللَّهِ اللَّهِ کے ذِكْرِ کی طرف وَذَرُو اور ضرور چھوڑ دو الْبَئِ خَرِدُو فَرُوَقْ بَيْكُو زَالِكُمْ يَهْ خَيْرُ لَكُمْ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو اے ایمان والو جب جمعہ کے دن کی نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کی آت کے طرف چل پڑو اور خَرِدُو فَرُوَقْ چھوڑ دو یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانو فَإِذَا قُضِيَةِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُو فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهِ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ فَإِذَا پھر جب قُضِيَة قَضَعِقْ زیمانے ہوتا ہے پورا کر دینا ختم کرنا قُضِيَة ختم ہو جانا قُضِيَةِ الصَّلَاة نماز ختم ہو جائے کمپلیٹ ہو جائے فَانْتَشِرُ انتشرا انتشرو پھیل جانا فَانْتَشِرُ تو پھیل جاؤ پھل زمین میں وَابْتَغُوا اِبْتَغَى اِبْتَغِي مہینہ ہوتا ہے چاہنا تلاش کرنا وَاورِ اِبْتَغُوا چاہو تلاش کرو من فضل اللہ اللہ کا فضل وَسْكُرُوا اللہ اور یاد کرو اللہ کو کثیراً بہت لَعَلَّكُمْ تَاكِتُمْ تُفْلِحُونَ اَفْلَحَا يُفْلِحُوا کامیاب ہونا تُفْلِحُونَ تم کامیاب ہو جاؤ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کثیراً سیاد کرو تاکہ تم پلح پاؤو وَإِذَا رَأَوْ تِجَارَةً اَوْ لَهْوَنٍ فَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْبِ وَمِنَ التِّجَارَةً وَاللَّهُ خَيْرٌ رَّازِقِينَ وَإِذَا وَجَبْ رَأَوْ انہوں نے دیکھا تجارتاً تجارت کو تجارت کا ایک قافلہ جب انہوں نے دیکھا اوْ لَهْوَ یا لَهْو مانے ہوتا ہے کھیل تماشا یا کھیل تماشے کو دیکھا انفزو انفزہ مانے ہوتا ہے الگ ہٹ جانا اور الہ ٹو ورڈ ہوتا ہے کسی طرف انفزو تو وہ ہٹ گئے الگ الیہا اس کی طرف اس تجارت اور کھیل کی طرف ہو چلے گئے وَا اور تَرَكُو انہوں نے چھوڑ دیا قاتم کو قائمہ کھڑا ہوا تم کو یعنی نبی کو قُلْ کہہ دو مَا عِنْدَ اللَّهِ جو اللَّهِ کے پاس ہے خیرون وہ زیادہ بہتر ہے مِنَ اللَّهِ بھی کھیل سے وہ مِنَ تِجارہ اور تِجارہ سے وَاللَّهُ اور اللَّهِ خیر الرازقین پہترین روزی دینے والا ہے اور جب وہ کوئی تجارت یا کھیل تماشا دیکھتے ہیں تو اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں اور تم کو کھڑا ہوا چھوڑ دیتے ہیں کہو کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارہ سے بہتر ہے اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے سورے جمعہ بھی الحمدلللہ کمپلیٹ ہو گئی ہے تو آپ ان دونے سورتوں کا اچھے زیاد کیجئے گا ورڈس میں نہیں ان کے لئے لیجئے گا اسلام آدھے بہت 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 سورتوں کا اچھے